ہلو دوستو آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں کاسموسفیر جو ہچنزن سٹی میں ہے وچیتا سے سکسٹی مائلز دور ہے وچیتا جو اپنے آپ میں ہی ورڈ کا ائر کپیٹل بولا جاتا ہے وہاں سے سکسٹی مائلز ہے ہچنزن سٹی میں کینسس اسٹیٹ میں پڑتا ہے اور یہ سپیسیفکلی میوزیم ہے فور ایڈوکیشن کا بھی ہے یہاں پہ اور جو اسپیس فلائٹس ہوتی ہیں اس کے جو آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں ان کا یہ پورا سنگرالہ ہے اور اگر آپ کو میں بتاؤں تو یہ یو ایس کا سیکنڈ لارجسٹ ہے آفٹر واشنگٹن جو واشنگٹن میں میوزیم ہے اس کے بعد یہ سیکنڈ لارجسٹ ہے اور رشیان ائر کرافٹ کا بھی یہ سیکنڈ لارجسٹ ہے اور اگر آپ اس کو جوڑ دیتے ہیں رشیان اور امریکن ائر کرافٹ دونوں کو ایک ساتھ چوڑتے ہیں تو یہ ورڈ کا لارجسٹ ائر کرافٹ جو ہیں اسپیس فلائٹس ہیں جو اسپیس ائر کرافٹ ہیں اس کے آرٹیفیکٹس کا یہ میوزیم ہے تو امید کرتے ہیں ہم اندر جائیں گے بھی ہم نے ٹکٹس آلیڈی بک کی ہیں کیونکہ کوویڈ کی وجہ سے لیمیٹڈ ٹکٹس ہی ہیں جو وہ آویلیبل رہتے ہیں نارمل ٹور کے لیے آپ کو الگ سے ٹکٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے ایکچلی جو پلانیٹوریم ہے پلانیٹوریم کا بھی ٹکٹ ریزرگ کیا ہے اور یہاں پہ لیب ہے اس کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ ریزرگ کیا ہے تو دو ٹکٹس ہم نے بک کی ہیں اگر آپ اسپیسیفک ٹور کے لیے آ رہے ہیں اسپیسیفک آپ کوئی شو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے سے ٹکٹ ریزرگ کر لینا صحیح رہے گا کیونکہ کوویڈ ہے اور اس کی بلے سے لیمٹیڈ کیپسٹی ہے وہ آلاو کرتے ہیں اندر جانے کے لیے تو ہم ایک گھنٹے ڈرائیو کر کے آئے ہیں اور وچتا میں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی برف پڑی ہوئی ہے پر یہاں پہ آپ دیکھیں بلکل بھی برف نہیں ہے اور ٹیمپریچر بھی میرے خیال سے تین یا چاہ ڈگری ہوگا اور تھنڈا نہیں لگ رہا ہے یہ سپیس سوٹ جو پہن کے جاتے ہیں سپیس فلائٹ میں سپیس میں یہ ہے سپیس شپ سپیس فلائٹ سپیس فلائٹ وہ ہوتے ہیں جو انترکش میں جاتے ہیں اور یہ ان میں سے ایک ہے جو کبھی یوز ہوا آگا یو ایس ایئر فورس کا سی پیچھے کی طرف جو دیکھ رہا ہے سفید یہ پورا فلائٹ ہے یہ سپیس شیل ہے سپیس شیل کے اندر رہتے ہیں اور یہ اپولو جو مشن تھا اس میں یوز ہوا ہے یہ سپیس شیل سپیس ریس جاری بگیس ہم لوگ انٹر کر رہے ہیں موزیم میں یہ ہے یہ راکی ڈینجن ملین ہاس پاور اینجن ملین ہاس پاور can we imagine guys you have a dog you like جو اس پیس میں گیا تھا یہ اسی طرح سے شیل میں گیا تھا اس طرقے کی شیل میں یہ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہا ہے اس میں پورا ایکسپلوڈ ہو گیا تھا راکٹ جو تھا جو لانچھ ہنے والا تھا اور اس کا جو ریمیننگ جو بچا ہوا حصہ ہے وہ یہاں نہیں رکھا ہوا ہے یہ ہے اس ایکسپلوزن کے بعد بچا ہوا جائے ہوئی اس کا حصہ this is 107 راکٹ انجن یہ رشیا کا فرس اسپیس شکتہ یہ ہے راکٹ اس کا بیس اور یہ ہے پورا راکٹ the united states this is engine guys یہ ایکسپلوزن اور یہ ہے وہ سپیس راکٹ زبردست ہے اس طرح کے سٹرکچر کے صرف میں اپنے بچپن میں کلپنا ہی کرتا تھا کہ یہ کبھی دیکھ پاؤں گا لیکن آج سچ میں میں بہت خوش ہوں بہت ایکسائیٹڈ ہوں دیکھ کے یہ راکٹ لانچ کی جس ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے ہی میں نے دیکھ رہے ہوگا ہے وہاں پہ یہ ہے پورا راکٹ کا پارٹ ہے ایچھلی پورا راکٹ نہیں ہے یہ ہے مون راک جو چاند سے لائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایسٹرناٹس ہیں وہ کس طرح سے ایکسپیڈینس کرتے ہیں اسپیس شپ میں اسپیس فلائٹ میں اس کیپسول کے اندر رہنا پڑتا ہے کتنی ساری چیزیں ہیں کتنی ساری کنٹرولنگ سسٹمز ہیں اگر جنب میں میں ایسٹرناٹ ہی بننا چاہوں گا ہائی یہ دیکھیں میں انترا راکٹ کیمبر میں میں کیسے دیکھتا ہوں میرا چہرہ کا ٹیمپریچر زیادہ ہے 85.8 دیگری فورتانہائٹ پورا چہرہ اس کا مطلب لگ برم انترا راکٹ ڈانس پورا چہرہ یہ خوبصور پیدیم ہے یہ پورا چہرہ یہ پورا گھوڑ ہے سکرین ایسا ہی ہوتا ہے پلانیڈیا گیم میں یہ آتاش ہے م Loyel ایک семی کی جو جل کے لئے ایسا ہی مجھر ایسا ایسا中 پورا ہم جا را باد اس وقت سپس کس دفت مولا میں اجلب وقتی طبعاً سکتا اللہ کیا mina اجل پاکہ اچھا ہمارہ امچنے کیا ٹھیکہ حتی جوڑی ہے ٹھیکی سکتا اللہ لیڈیویٰ تک کے لیڈیوپ مام ٹھیکی پاکہ ہی نے اس کچھ مکل من پاکہ کچھ محلوڈ لحنی لیڈیو پاکہ کچھ مکل لحن معنی لہا ہاں نمی آئی بارد اور سمید ہوتا ہے کارموز ہنگی چاہتے ہیں ہمارے کارموز ہمارے چاہتے ہیں شکریہ ہمارے کارموز ہمارے میرے کارموز ہمارے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی 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 اس کا بار سکریہ مجھے گئے دعم دیش بارے اس کے لئے بائی مجھے اور باتے بار سکریہ چیز جن کے لئے تحت استید costs واحدہ کوشتر ٹھیک تر ٹھیک ٹھیک ایک ٹھیک 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 تو یہ تھا ابھی تک ہمارا کاؤسما سفیر کا پورا ٹور بہت اچھا لگا ہمیں اندر جا کے بہت سالی نئی چیزیں ہمیں پتا چلیں کہ راکٹ پرپولشن کے لیے راکٹ کو چلانے کے لیے اڑانے کے لیے کی اس طرح کی فیول کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملی نہیں نہیں تو بہت ایکسائٹنگ تھا یہ ابھی تک کا ٹور میرا اور یہ میں کہوں گا کہ اگر آپ ناسا جو ہیں کیلٹی سینٹر ہے آپ کا جو ناسا کا سینٹر ہے فلوری� اور جو ہزٹن میں ہے اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو وہ ایک الگ ہی ترے کا ایکسپیرینس ہے یہ اتنا بڑا سینٹر نہیں ہے اور وہاں پہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہمیں جاننے کو ملتی ہیں مگر اوورال یہ بہت اچھا تھا اگر آپ کو میرا یہ چینل کی کیس پیاری زمنی کی پسند ہے اور آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو پلیس سبسکرائب کریں میرا چینل اور لائک کریں اور شیئر کریں میری ویڈیوز اسٹر ہے میری ویڈیوز